نیوز نیشن دن کی دوسری بڑی خبر آئی ہے چار آتنکیوں کو ڈھیر کر دیا مارے گئے آتنکیوں میں تین لشکر آتنکی ہیں جس میں لشکر کا ٹاپ کمانڈر بھی شامل ہے تو یہ چاروں خبریں وستار سے آپ کو بتائیں اس سے پہلے چار بجے کی بیس خبر آپ کو بتاتے ہیں تیزی سے دیش بھر میں کورونا کے معاملوں کی سنکھیا بڑھ کر ہوئی ایک سو سات چوبیس گھنٹے میں تیز نئے معاملے سامنے آئے پی ایم موڈی نے دیشواسیوں سے کی کورونا سے سابدانی برتے کی اپیل ٹویٹ کر ساجہ کی جانکانی مہاراشت میں کورونا سے سب سے زیادہ کہہ 32 مریضوں میں کورونا وائرس کی پشٹی ممبئی میں دار 144 لاغو پی ایم موڈی نے ادھر تھاکرے سکھی بات ایران میں پسے 236 بھارتیوں کا کیا گیا ائر لیپ آج سبھے ایران سے راجستان کے جیسلمیر پہنچے سبھی لوگوں کی جانکتی گئے ایران سے آنے والے سبھی بھارتیوں کا کیا گیا ٹیسٹ فلحال آئیسولیشن میں رکھا گیا ہے اٹلی میں فسے بھارتیے بھی لوٹے سمدیش آج سبھے 218 بھارتے دلے ائرپورٹ پر پہنچے سبھی کی کرائی جا رہی ہے جان کچھ چی سے دوبائی جانے والی فلائٹ میں ایک کورونا مریض سے ملنے کے بعد دھڑکم فلائٹ میں سبھار 289 لوگوں میں سے 200 لوگوں کو کورونا ہونے کی آشنکہ میں روکا گیا کورونا کی وجہ سے کرتار پوریاترہ پر بھی لگائی گئے روک سولے مارٹ سے اگلے آدش تک نہیں جا سکیں گے شردھال بیار کی رازدانی پٹنا میں کورونا سے بچنے کے لیے خاص انتظام فریڈوں کو کیا گیا سینٹائز کیمیکل سے بھوگیوں کو سافت کیا گیا پنجاب میں کورونا سے بچنے کے لیے پوجا پارٹ امری سر میں لوگوں نے کیا حوان کینیڈا کے بعد سپین کے پی ایم کی پتنی کو بھی کورونا وائرس کی پچھلی امریکہ میں کورونا کے چلتے اب تک 60 لوگوں کی موت مدی پردیش میں سیاسی سنکٹ پر کمالات کیابنٹ کی بیٹک منتری پی سی شرما کا بی جے پی پر بڑا آروپ کاب انگلورو میں ہمارے ویدائیکوں کو بنایا گیا بندھا مدی پردیش میں فلو ٹیسٹ پر سسپینس ویدان سبھا سپیکر پرچاپتی نے کہا فلو ٹیسٹ پر کل ہوگا فیصلہ کانگریس کے ویدائیکوں کو جیپور سے بھوپا لائے گئے کجرات کانگریس کے چار ویدائیکوں نے دیا استیفہ کانگریس کے سوما پٹیل اور جے وی کاکڑیا نے استیفہ دے دیا ویس پی پرمک مائیواتی نے کاشی رام کو دی شردان جلی کا ان کے سردانتوں کو آگے بڑھانا جمہو کشمیر میں سرکشہ والوں کو بڑی کامیابی انتناک میں چار آتنکیوں کے مارے جانے کی خبر لشکر کا ٹاپ کمانڈر ڈھے سماجبادی پارٹی کے دیکش اکلیش عادب کا دعویٰ یوپی میں 351 سیٹے جیتے گی ایس پی 2022 میں یوپی میں دوڑے گی سائکر یوپی کے سارنپور میں یوپوں کا ہنگامہ خولیام کی پائرنگ وائرل ہوا ویڈیو آروپیوں کی تلاش میں جھوٹی پولیس جمو کشمیر کے گاندربل میں ہیوی سنوپول کی وجہ سے سڑک پر جمی برک کی کئی انچ موٹی پر آتی ماشل پردش کی رازداری شملا میں بھاری برباری کے بعد موسم ہوا گلزار شملا میں برباری سے گاڑیاں اور چھتے ڈھکی اور آج کی سب سے بڑی خبر سب سے پہلے بستار سے آپ کو بتاتے ہیں ایم پی میں فلوٹ ٹیسٹ پر سسپنس ہے ابھی بھی بیدان سبا سپیکر نے کائے کی فلوٹ ٹیسٹ پر کل فیصلہ ہوگا کانگریس کے بیدائی کو کھولے کر پریشان ہوں یہ بھی پرجاپتی کی طرف سے کہا گیا ہے ایم پی میں بہمت ثابت کرے دگوجہ سنگھ نے کہا ہے لیکن فلوٹ ٹیسٹ جس کے لیے کہا گیا ہے اس پر فیصلہ کل لیا جائے گا سپیکر اس پر کل فیصلہ لیں گے یہ کل دیکھنے کو ملے گا آپ کو یہ کل بتائیں گے دیکھئے میں نے کل بھی کہا تھا کی کب مجھے کیا نرنے لینے ہیں میں پورو سے کالپنک روپ سے نہیں بتا سکتا ابھی جو آپ پرشن کر رہے ہیں وہ اندھیرے میں تکا مار رہے ہیں جو نیوزیں آ رہی ہیں میں چنتت ہوں میں چنتت ہوں سنڈکشک ہونے کے لاتے ہیں کی میرے ویدھان سبح کے ماننی سدسیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور یہ لوگ تنتر کے اوپر پرشن چند نہیں ہے میں جانتا ہوں اگر ہم چنتت ہیں تو میڈیا بھی چنتت ہیں اور بڑی خبر یہ بھی ہے کہ کانگریس کے ودائک جو جائپور میں تھے وہ بھوپال پہنچے ہیں کیونکہ فلول ٹیسٹ کا آدش دیا گیا ہے راجیپال کی طرف سے حالانکہ سپیکر جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلول ٹیسٹ پر فیصلہ وہ کل لیں گے یہ ہم تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں بھوپال ایم ایل اے پہنچ چکے ہیں ایم پی کیابنٹ کی بیٹھک بھی ہوئی جس کے بعد کئی اہم رنیتی پر فیصلہ لیا گیا دوسری طرف میٹنگ میں سندھیا بھی پہنچے تومر کے گھر پر بیٹھک میں سندھیا پہنچے اور اس کے علاوہ فائیو سٹار ہٹل میں ایم ایل ایز کو ٹھہرایا گیا ہے جو ودائک ہیں ان کو رکھا گیا ہے بھوپال سے ہمارے سیوگی شیوام ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سیدھے ان کا رکھ کرتے ہیں شیوام کتنے ودائک کاؤنگریس کے اور کتنے ودائک بیجے پی کے بھوپال میں اس وقت ہیں دیکھیں ودیا کاؤنگریس کے جتنے بھی ودائک تھے تقریباً 80 نبی یہ ودائک جو بھوپال پہنچ چکے ہیں اور کوٹیارڈ ہوتل میں انہیں ڈھرائیا گیا ہے جو منتری بھی اس میں کہی تھے وہ پھر منترالے گئے کیابنیٹ میٹنگ میں شامل ہوئے کیابنیٹ میٹنگ کے بعد مخیمنتری آواز پر بھی ایک بیٹھک ہوئی اس بیٹھک میں ویویک تنکہ اوڈگویجے سنگھ اور ہری شرابت یہ تینوں ہی نیتا شامل تھے چونکہ ویویک تنکہ سے بار بار مخیمنتری سموات کر رہے ہیں کانونی روپ سے بھی وہ سلاح مشورہ کر رہے ہیں مگر اس وقت ہم راج بھوان پر موجود ہیں اور یہاں پر ابھی ابھی نیتا پتیپکش گوپال بھارگو اور نرطم مشرا پہنچے تھے انہوں نے یہ بات کئی ہے کل جو فلو ٹیسٹ ہونا ہے اس میں جو الیکٹرونک مشین ہے فلو ٹیسٹ کو لے کر جہاں پر ووٹنگ ہوتی ہے وہ مشین خراب ہے لہٰذا فلو ٹیسٹ جو ہے وہ ویدھائک اپنے صدن میں ہاتھ اوچے کریں ہاتھ کڑے کریں اور اس کے ساتھ ہی یہ تیہ ہو جائے کہ فلو ٹیسٹ میں کسے بہومت ثابت ہوا ہے دوسری اور ویدان سبح ادھیاکش این پی پجاپتی جب اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اس طرح کے کالپنک پرشنوں کا جواب نہیں دیتا تو کل ملا کر کل اسططی ہمیں دیکھنا ہوگی کہ کیا کچھ ہوتا ہے حالانکہ کیابینیٹ میٹنگ میں جو کانون منتری پی سی شرما نے بتایا کہ یہ فیصلہ لینے کا ہمیں ادھیکار نہیں ہے ویدان سبح ادھیاکش ہی تیہ کریں گے تو راججپال کا بھی بھاشن تو کل ہوگا سب سے شروعات مہیں اس کے بعد کیا اسططی ہوتی ہے کیا مدیپدیش میں اس طرح کا بھی کرائسس ہوگا کہ راججپال کی بات ویدان سبح ادھیاکش نہیں مانیں گے کیونکہ جو ادھکار ہیں وہ راججپال کے پاس ہے اور راججپال نے یہ ایک طرح سے کل ہی رات کو جو ان کی اور سے سندیش آیا تھا جو چٹھی آئے تھی اس میں کہا گیا تھا کہ فلو ٹیسٹ تو کرانا ہوگا راججپال کے بھی بھاشن کے بات کرانا ہوگا اب ایسے میں ویدان سبح ادھیاکشن کی بات نہیں مانتے ہیں تو پھر ہمیں آگے دیکھنا ہوگا کہ اسططیہ کیا بنتی ہے بہرحال مکہ منتری بار بار یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جب بھی فلو ٹیسٹ ہوگا ہم بہومت ثابت کریں گے مگر بڑا سوال یہ بنا ہوا ہے کہ کل فلو ٹیسٹ ہوگا یا نہیں ہوگا جی ویدیا بہت بہت شکریہ سنکیہ ہمارے ایک سو بھارہ بھارہ سے اوپر ہے ایک سو بھارہ سے اوپر ہماری سنکیہ ہے ارے فلو ٹیسٹ پہ کانگریس کی سرکار رہے گی نمستے کر کے کوئی نہیں چلے گا یہ تو فلو ٹیسٹ کے پاس سمنی آگا مہمت کانگریس کے پاس ہم ثابت کریں گے فلو پہ all is well all is well کانگریس ویدائیکوں نے کمالات سرکار کو سرکشت بتایا تو بیجے پی نیتا کیلاش ویجیورگی نے سرکار پر آئے سنکٹ کی وجہ کانگریس کی اندرونی کلہ کو بتایا سو پرسنٹ امید ہے سرکار تھی سرکار ہے سرکار رہے گی اور گریب جنتہ نے پورے بدبردیس کے لوگوں نے آسیرواد دے کے سرکار کو بنایا ہے پیسے بالوں نے نہیں بنایا کہ پیسے دے کے خرید کے بنایا ہو آم جنتہ کے آسیرواد سے بنے ہیں انگریس کی سرکار بدبردیس میں پانچ سال کام کرے گی اور جس تیجی سے ماننے مکہ منتری کمالنات جی نے کام کیا ہے بچان پتر پر کام کیا ہے بدبردیس کی جنتہ کو بھی پورا بھروسہ ہے اور یہاں جو پکش کے جو بیدھائک ہے ان کو تو ہے جو بیپش کے بیدھائک ہے وہ بھی بھوری پرسنسہ کرتے ہیں اسی لئے تو قیدی بنا کے رکھا ہے ان کو اپنے بیدھائکوں پر بشواس نہیں ہے جنتہ کے ہیت کے لئے جتہ کام کرنا ہے اتتہ کام کرنے کے لئے ہم نڑنے لے رہے ہیں اور بہت بڑی آج آج ہم پورے مدی پردیس کے آدیواشیوں کے طرف سے ماننے مکہ منتری کو بہت بہت ہم دنیاواد دیتے ہیں یہ سعودانی براتن ہے کیونکہ کانگریس چھوڑ چھوڑ کے بیدھائک بھاگ رہے ہیں تو سبھی پردیشوں میں کانگریس کے بیدھائکوں کو بند کر کے سمجھائش دی جا رہی ہے گجرات میں بھی دی گئی تھی کن تو دو بیدھائک ابھی مجھے جانکاری پراتوی کے کانگریس سنو نے اسطفہ دے دیا تو کانگریس کے نیتراتو کے پرتی اوشوا سے کانگریس کے نیت اور نیتی دونوں کے پرتی کانگریس کے ہی لوگوں راججپال سے بیجی پی ویدھائک گوپال بھارگو ملے ہیں فلوڈ ٹیسٹ کو لے کر راججپال سے ان کی بات ہوئی ہے مانے سر میں بیجی پی ویدھائکوں سے شیورا سنگھ چوہان ملنے کے لیے پہنچے تو اس وقت کی دو بڑی خبر ایک طرف راججپال سے بیجی پی کے نیتہ کی ملاقات ہوئی دوسری طرف شیورا سنگھ چوہان مانے سر میں بیجی پی ویدھائکوں سے ملنے کے لیے پہنچے کیونکہ بیجی پی کے ویدھائکوں کو مانے سر میں رکھا گیا لیکن اب کیونکہ کل فلوڈ ٹیسٹ ہونا ہے حالانکہ فیصلہ انتیم جو ہوگا وہ سپیکر کا ہوگا وہ ہی تیہ کریں گے کہ کل فلوڈ ٹیسٹ ہونا ہے یا نہیں ہو نا ہے لیکن راجی پی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ فلوڈ ٹیسٹ ہو اس سے پہلے یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں بیجی پی کا منتھن ہوا ہے شیورا سنگھ چوہان منسر پہنچے اور دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں تصویر میں بیجی پی نیتا ایک دوسرے دوبے گھر کے باہر موجود تھے کے بعد بھاتی انتہ پہٹی کی پوری ٹیم تشار مہتا کے آواز پہ پہ سوری سیٹر جنرل آف انڈیا تشار مہتا ہے اور یہاں پر جوتی رائے سندھی شیورا سنگھ چوہان نرل سنگ تو مر دھرمین پردھان اس وقت بیٹھک کر رہے ہیں کانونی وکلپوں پر چرچہ کی جارہی کہ کس طریقے سے اگر کمال ناس سرکار کو نہیں گرہ پاتے ہیں تو کانونی وکلپ آج ما سکتے ہیں ان ساری باتوں کو لے کر تشار مہتا کے آواز پر بیٹھک چل رہی ہے کہ اگر کوٹ جانا پڑے تو کوٹ میں کیا کیا پکش رکھا جا سکتا ہے کیونکہ صرف ابھی تک چھ ویدھائک کا ہی اسطیفہ سپیکر نے منجور کیا ہے ویڈو جنرلیس سودیر شرما کے ساتھ مہت راز دوبے نیوز 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 دیلی اور ایک اور بڑی خبر جو گجرات سے ہے گجرات کانگریس کے چار ویدھائک نے اسطیفہ دے دیا ہے سوما مدی پردیش میں کانگریس کی ٹنشن بڑھی ہوئی ہے کیونکہ وہاں سرکار جانے کی نوبت آگئی ہے دوسری طرف گجرات میں بھی کانگریس کی ٹنشن بڑھ گئی ہے کیونکہ وہاں اپنے ویدھائک ساتھ چھوڑنا ہے چار ویدھائک نے اسطیفہ دے دیا ہے سنکٹ میں کانگریس دیش میں کورونا مریضوں کی سنکھ بڑھ کر 107 پہنچ گئی ہے 24 گھنٹے کے بھی تر 23 نئے ماملے سامنے آہ ہے مہاراشتر میں 32 مریضوں میں کو روک لیا گیا ہے مہاراشتر میں آگ تک سب سے زیادہ ماملے سامنے آئے ہیں پچھلے 24 گھنٹے کی بات کرے تو دیش بھر میں 23 ماملے سامنے آ چکے ہیں دو کورونا پیٹتوں کی موت ہو چکی ہے ایک دلی میں اور دوسرا کڑناٹک میں لہٰذا سترکتہ بڑھ گئی ہے لیکن کورونا کے ماملے بھی بڑھ رہے ہیں کیونکہ پچھلے 24 گھنٹے میں 23 نئے ماملے سامنے آ چکے ہیں ایران اور اٹلی میں پسے بھارتیوں کو سوڈیش لائے گیا ہے دونوں دیشوں سے قریب 400 لوگوں کو بھارت لائے گیا ہے یہاں لائے گئے لوگوں کی ائرپورٹ پر سکریننگ کی جا رہی ہے ان لوگوں کو 14 دنوں تک آئیسولیشن وارڈ میں رکھا جائے رہا ہے جس کے بعد مال اور سینما ہال یہ تمام بند ہیں ہم آیا ہیں کناٹ پلیس کے ریوولی سینما ہال کے باہر جہاں آپ دیکھ نکل رہا ہے اور سینما ہال مال اور سنسطان ہیں ان کو بند کرنے کا آدیش جو ہے وہ دلی سرکار نے دے دیا ہے کیونکہ ریوولی سینما وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری طریقے سے شٹ ڈاؤن کر دیا گیا ہے یہ پر آپ نکلے ہیں یہاں پر سینما ہال تو بند ہیں کیا 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 جائے بھی بھاڑ کو وہ زیادہ اچھا ہے اور سرکار کے نرنے بھی جو ہے وہ انہیں جنتہ کے حق میں ہی نظر آتا ہے کہ سینما ہال اور مال ساتھی سکشن سنسطان جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں اس سے جنتہ کو ہی فائدہ ہوگا کہ بھی بھاڑ والی دیلی سرکاروں کی طرف سے ایڈوائزری جاری کی جاری ہے اگر ضرورت نہ ہو تو کسی بھی بھاڑ والی جگہ پر نہ جائیں کیونکہ اس سے خطرہ ہو سکتا ہے اور اس وائرس کے فائلنے کی جو سمسیہ ہے وہ بڑھ سکتی ہے ہم دو تصویر آپ کو دکھا رہے کس طریقے سے ٹرینوں کو سینیٹائز کیا جارہ ہے گوہاتی کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں ایک طرف ائرپورٹ اور جو ریلوے سٹیشن ہیں ان کو سینیٹائز کرنے کا کام چل رہا ہے تو دوسری طرف لوگوں سے بھی سافدھانی برتنے کی اپیل کی جارہی ہے تاکہ اس وائرس کو فیلنے سے روکا جا سکی کیونکہ دنیا کے ایک سو اسی دیشوں میں اس وائرس کی واجہ سے خطرہ پیدا ہو گیا ہے اور بھارت بھی انہی دیشوں میں سے ایک ہے حالانکہ سافدھانی اگر آپ برتیں گے تو اس خطرے سے لپٹا جا سکتا ہے اور آپ خود کا بھی بچاو سکتے ہے کہ آم لوگوں کو infection کسی کارن سے نہ ہو جائے ہم پہنچ اس وقت ریلوی ڈیپو میں یہ کوچنگ یارڈ ہے اور یہاں آپ کو دکھائیں گے کہ train کو disinfected کرنے کا سنیٹائز کرنے کی کیا کوشش ہو رہی ہیں اور کس طریقے سے train کے بھوگیز کو سنیٹائز کیا جا رہا ہے یعنی train روانگی کے پہلے جب ڈیپو میں ہے تو عمومن صاف صفائی ہوتی ہے مگر کرونا وارس کے بھے کے بھائی سے دیکھئے کس طریقے سے خاص کر پورا کام چل رہا ہے اور جو تمام یہاں پر ایمپلوائز ہیں وہ دیلی تھوڑو کلیننگ ہوتی ہے لیکن اس چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایک مہم چلا کر کے الگ سے دھیان دیا جا رہا ہے کی کورونا وائرس سے جوڑی بڑی خبر آ رہی ہے آگرہ کی محلہ میں کورونا وائرس پوزیٹیو آیا گیا ہے پینگلورو سے آگرہ گئی کی محلہ بتایا جا رہا ہے تو ٹیسٹ پوزیٹیو آیا یعنی کورونا وائرس کی پوشتی کی گئی آگرہ کی محلہ کورونا وائرس سے پیڑیت بتائی گئی ہے اس بات کی پوشتی کی گئی ہے کی کورونا وائرس کو لے کر جو اس کا ٹیسٹ ہوا وہ پوزیٹیو ہے اور ایک اور بڑی خبر جمہو کشمیر میں سورکشا بلو کو بڑی کامیابی ملی انتناگ میں چار آتنکیوں کو مار گھرایا گیا دو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں انتناگ کی یہ تصویریں ہیں جہاں پر آتنکیوں کے چپے ہونے کی خبر سورکشا بلو کو ملی تھی اور سورکشا بل کے جوالوں نے آتنکیوں کو مار گھرایا انتناگ میں آتنک کے چکرویو کو توڑتے رو کلیابی کھنی